بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فینز اسلام علیکم میں ہوں شاہد محمود آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹیلر تو جی فینز آج ہم آپ کو ٹروزر پینٹ کی کٹنگ کرنا سکھائیں گے تو جو کہ بہت ہی آسان ہے تو فینز یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے سوہ دو میٹر کے قریب کپڑا تو فینز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سوہ دو میٹر ہم نے کپڑا لے لینا اس کی جو ہماری لیندھ ہے وہ ہے تقریبا سنتیس انچ ٹروزر کی تو سب سے پہلے ہم نے کنی والی جو سیڈ ہوتی ہے نا فینز وہاں سے ہم نے ایک انچ کے قریب جو کنی ہماری ہوتی ہے وہ تو خیر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اگر ایڈ کرتے ہیں تو وہ بہت بری لگتی ہے تو اس لیے ہم یہ سیدھی لائن لگا لیں گے ہاشیے کے ساتھ اس کو سیدھا کلئر کر دیں گے جو ہمارا جو کنی والی سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح علیدہ سے اس کا نشان لگا لیں گے اس کو کریں گے ختم تو فینز اوپر والی سائیڈ سے ہم سکیل کی مل سے اس طرح سیدھی ایک لائن لگا لیں گے تو اسی طرح فینز تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا یہاں سے ہم نے دو انچ ہے فینز یہاں سے ہم نے دو انچ کے لیے جو ہمارا تقریبا اس میں ہم لاسٹ لاسٹ وغیرہ ڈالیں گے یا نیفہ ویسے سادہ سیمپل اگر نیفہ آپ بنانا چاہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو لاسٹ وغیرہ ڈالنی چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کا رکھیں گے یہاں سے دو انچ اب ہم نے جہاں ہم نے دو انچ کا نشان لگایا وہاں سے ہم نے اپنی اس کی لینٹ رکھنی ہے ہماری لینٹ ہے سینتیس انچ تو فینز یہاں بھی ہم سینتیس پہ نشان لگا دیں گے اس جگہ بھی ہم سینتیس پہ نشان لگا دیں گے تو اس کے بعد ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے پانچہ کے لیے اس میں تین انچ بھی نشان لگتا ہے ڈھائی بھی لگتا ہے ساڑھے تین بھی لگتا ہے تو یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کتنے چڑائی میں پانچہ وہ بنانا ہے تو فینز اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک انچ کی پٹے تو مکرم کی فیوز کریں گے تو فینز اب ہم نے یہاں سے رکھنا ہے ساڑھے بارہ انچ تو فینز یہاں سے ہم ساڑھے بارہ انچ رکھیں گے یہ ہم چڑائی جو رکھ رہے ہیں ساڑھے بارہ انچ ادھر سے بھی ہم ساڑھے بارہ انچ چڑائی رکھیں گے تو فینز اب یہ ہماری یہاں سے ہم نے رکھنی ہے ساڑھے تیرہ انچ ساڑھے تیرہ انچ اور دو انچ اوپر والا نیفہ پلس کر کے یہ ہو جائے گی ہماری ساڑھے پندرہ انچ تو فینز یہاں سے بھی ہم نے یہ دیکھیں ساڑھے بارہ لگایا نشان یہاں سے بھی ہم نے ساڑھے بارہ ہی نشان لگانا ہے فینز یہ ہمارے سے تھوڑی سی گلتی ہوگی یہ بارہ کا لگ گیا تھا تو یہ ساڑھے بارہ لگا کے پھر اب ہم نے لوزنگ کا نشان لگانا ہے دو انچ پہ تو فینز یہ ہمارا دو انچ کا لوزنگ کا نشان آگیا تو یہاں سے بھی ہماری ساڑھے بارہ انچ آگی تو فینز اس کو ہم سیدھا کریں گے اس طرح سکیل کی مدد سے تو اس کو سیدھا کر کے فینز یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے یہاں سے ساڑھے تیرہ آپ بڑھانا چاہیں اگر آپ کی ہپ بڑی ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں تھوڑی سی تو یہ دیکھیں فینز یہ میرے پاس جو سائز ہے یہ تقریب نہیں اتنا اس کو پورا آئے گا تو یہاں سے ہم اس کی گلائی دے دیں گے فینز اب ہم نے یہ دیکھیں ساڑھے بارہ تو ہم نے یہاں بھی ساڑھے بارہ کا ہی نشان لگانا ہے ساڑھے بارہ کا نشان لگا کے اس کا ہم سینٹر کریں گے سوہ چھ انچ سوہ چھ انچ ہماری یہ کریس بنے گی یہ دیکھیں یہاں بھی ہم سوہ چھ انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ ساڑھے بارہ کا ہم درمیان کریں گے ٹروزر کا یہاں سے فینز یہاں سے ہم درمیان کر کے یہاں سیدھی لائن لگائیں گے سب سے پہلے تو سیدھی لائن لگا کر پھر فینز ہم کیا کریں گے ہمارا پانچ ہے ساڑھے آٹھ ہنچ جو ہم نے تیار دینا ہے کسٹمر کو تو ساڑھے آٹھ ہنچ پہ ہم یہ سوہ چار چار ہنچ پہ نشان لگائیں گے تو ہمارا یہ ساڑھے آٹھ ہنچ ہو جائے گا دونوں سائڈے درمیان سے ہم نے نشان لگانا ہے سوہ آٹھ ہنچ پہ تو فینز یہ دیکھیں ہمارا یہاں سے ساڑھے تیرہ تھا تو یہاں سے بھی ہمارا ساڑھے تیرہ ہی ہوگا تو ساڑھے تیرہ انچ پہ ہم نے اس کی بھی مارکنگ کرنی اس طرح یہ ہم نشان لگا لیں گے سیدھی لائن لگا کے ساڑھے تیرہ فینز اب ہم نے جو شیف فٹی ہے یہ ہمارے پاس ہے شیف فٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے شیف فٹی تو آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس ہے تو شیف فٹی سے ہم نے اس طرح اس کی شیف دے دینی ہے اس طرح فینز ادھر سے ہم نے اس طرح دیئے یہاں سے ہم نے الٹی کر دینی ہے شیف فٹی تو فینز یہاں بھی ہم اس طرح شیف فٹی سے اس کی نشان لگا لیں گے تو فینز یہاں سے پانچے کا نشان ہم نے تھوڑا سا کراس دینا ہے تو یہ دیکھیں فینز یہاں سے ہم پانچے کا نشان تھوڑا سا کراس دے کے اس کی اب ہم کٹنگ کریں گے تو فینز یہ نارمل سائز ہے یہ نہ تو بہت زیادہ ہیوی ہے اور نہ یہ سمارٹ ہے یہ نارمل سائز ہے جس کا ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست بنے گا یہ تو اس کی شیف بہت خوبصورتی سے آئے گی تو فینز یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے گلائی کر دی اب ہم نے یہاں سے بھی کٹ سیدھی کرنی ہے سیدھی کر کے تو یہاں سے ہم نے یہاں سے شیف فٹی سے کیا ہے تو یہاں سے ہم سیدھی اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح فینز اب یہ جو ہمارا دباؤ ہے پانچے کا یہ بھی ہم نے اس طرح اس کو کٹ کر دینا ہے تو فینز کچھ لوگ پانچے میں بکرم ڈالتے ہیں کچھ بغیر بکرم کے دو انچ دھائی انچ کی پٹی بناتے ہیں نیچے تو وہ تو کسمر کی ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے نا تو فینز یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ ہو گیا کمپلیٹ اب ہم اب ہم نے بیک کو کٹنگ کرنا ہے تو اب اسی کپڑے کا ہم دوسرا رخ کر لیں گے اس طرح موڑ کر فینز کپڑا بھی بلیک ہے تھوڑا سا اگر کچھ اور کلر ہوتا تو صحیح مہنے سے اس کی یہ دیکھیں اس کے اوپر جو مارکنگ ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی بعض اوقات تو فینز یہ دیکھیں فینز میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو فینز یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اوپر سے اب دو انچ کا مزید نشان لگانا ہے بیک سیڈ پہ تو فینز یہ ہماری جو پہلے والی کریس ہے تو یہاں سے ہم نے دو انچ کا نشان لگا کر اس کو بھی ہم نے اس طرح لائن لگا دنی ہے فینز فینز یہاں ہم نے دو انچ لگایا تو یہ جو مارا سینٹر ہے نا یہاں سے بھی ہم نے دو انچ ہی لگانا ہے تو فینز تھوڑا سا آدھے انچ سے تھوڑا سا کم یا آدھا انچ تھوڑا سا نیچے اس کو دیکھ کر اس کی آپ اس طرح کر لیں گے اس کو بھی گلائی دے دیں گے لیکن سادہ سی گلائی دینی ہے پہلے کی طرح نہیں دینی ہے آپ نے تو فینز یہاں اوپر سے ہم نے دو انچ اس کو کراس دینا ہے اس جگہ سے فینز ایسے کیونکہ بیک سیٹ جو ہے نا تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے یہاں سے کراس دینا ہے فینز یہاں سے دو انچ یہاں سے بھی دو انچ یہاں سے پونے دو یہاں سے ڈیڑ یہاں سے بھی ڈیڑ اور یہاں سے بھی ڈیڑ انچ ہم نے اس کو دینا ہے تو فینز یہاں بھی ہم نے شیف فٹی کا استعمال کرنا ہے تو اس کو اس طرح مارکنگ کر لینا ہے تھوڑی سی کراس تو اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے فینز اس طرح یہ ہماری فینز ہوگی کٹنگ یہ دیکھیں گلائی میں آپ نے اس طرح کٹنگ کر دینی اس کو تو فینز یہاں بھی ہم نے یہاں سے بھی ہم نے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ فینز یہ جو ہم نے دو انچ کی لوزنگ کی ہے اس میں یہ ہمارا دباؤ بھی جائے گا اور ہمارا ساڑھے آٹھ انچ مکمل پانچہ تیار بھی ہو جائے گا اور ہمارا دباؤ بھی اس میں چلا جائے گا تو فینز یہ دیکھیں فینز اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اب پاکٹ کے نشان لگانے فینز اوپر سے ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پاکٹ نشان لگانے یہ ہمارا نیفہ ہو گیا تو یہاں سے ہم نے دو انچ اوپر نیفہ اور پونے دو انچ نیچے سے اور سات انچ کا پاکٹ کا نشان لگا کر پاکٹ لگائیں گے اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ پاک میرا آپ کا ان سب کا حامی و ناصر رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ